ہلو اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قضافی یوز جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم لوگ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو لائبری بنائی جائے نیورو سائجری کے جو خاص خاص ٹاپک ہیں تاکہ کوئی بھی ڈاکٹرز ہوں، ٹرینیز ہوں، سرجنس ہوں، نیورو سرجنس ہوں، نیورولوجسٹ ہوں، ہیلتھ ورکرز ہوں، نرسز ہوں، پیشنٹس ہوں ان کو ایک اچھی انفارمیشن، اچھے طریقے سے ایک اردو یا ہندی زبان میں آسان الفاظوں میں بہم پہنچائی جا سکے اور یہ میں نے اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے علاوہ میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ انگلیش میں بھی پیور انگلیش میں بھی اللہ نے چاہا تو کریں گے ان سارے ٹاپکس کو تاکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انگلیش لسنر بھی سننا چاہیں اس کو بہرحال ابھی میں جو ٹاپک آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مویا مویا ڈیزیز مویا مویا ڈیزیز یہ ایک مویا مویا ورڈ جائے جیپنیز ورڈ ہے اور یہ جو ڈیزیز ہے یہ ایسٹ ایشین کنٹریز میں کومن دیکھی گئی ہے جیسے کہ جپان میں کوریا میں نورت اور ساؤت دونوں اور چائنہ میں اور یہ جو ایسٹ ایشین علاقے ہیں فلیپین اور یہ تمام علاقے اس میں کومن دیکھی گئی ہے وہ جنیٹک شاید پرولنس زیادہ ہے ویسے یہ ڈیزیز پوری دنیا میں ہے ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن ادھر چونکہ پہلے اور زیادہ ادھر سے علاج بھی اس کا نکالا گیا تو جو ہے اس کے لیے میں اب تھوڑا سا اس پہ آپ کے آگے بات کرتا ہوں اور یہ مویا مویا ڈیزیز جو ہے وہ ایک ریئر برڈ ویسل ڈیس آرڈر ہے بہت ہی کومن نہیں ہے بہت ہی ریئر ہے لیکن یہ پرابلم ہے جن کو ہوتا ہے پھر ان کی لائف میں چھوٹے مسائل بڑے مسائل آ جاتے ہیں اور پھر ان کو اس کے اس کو ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ جب اسے ڈیل کرتے ہیں تو پھر ڈیفنیٹلی ان کے لیے اپنے بیچ چیزیں ہوتی ہیں ابھی جو میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مویا مویا ڈیزیز جو ہے وہ کیروٹیڈ آرٹری جو ہے ہماری جو انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری جو ہے یا کیروٹیڈ آرٹری جو ہے یہاں سے ہماری جو شہر اکیل آتی ہے وہ جو ہے آستے آستے بلوک ہونا شروع ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے اور یہ کیروٹیڈ آرٹری جو ہے بہت ہی میجر آرٹری ہے کیا کہتے ہیں ہمارے جماعت کو بلڈ سپلائے کرنے کے لیے یا سمجھنے کے ساری زندگی سپلائے ہی وہ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری یا کیروٹیڈ آرٹری کے ثروع ہوتی ہے جب یہ آرٹری بلوک ہوتی ہے تو بلڈ فلو جو ہوتا ہے وہ برین کو کم ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری ویسلز جولپ ہو جاتی ہیں جسے ہم کو لیٹرلز کہہ سکتے ہیں یا ریاکشنری طور پر ایک اللہ تعالیٰ نے نظام ہمارے بنایا ہے کہ جسم مدافعت کرتا ہے جسم مقابلہ کرتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مقابلہ کرنے کے لیے جسم اس ایریاں میں چھوٹی 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 بیسلز سے ڈبلپ ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہیں کوشش کرتی ہیں کہ بلڈ کی سپلائے برقرار رکھیں دماغ کو اب یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹوکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں سٹوکس ہوندب ہے کہ چھوٹے چھوٹے فالش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے فالش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرازٹ اسکیمک اٹیک جسے ہم ٹرائٹی آئیے کہتے ہیں یعنی ٹرازٹ اسکیمک اٹیک کو میں تھوڑا آسان الفاظوں میں ایسے سمجھا ہوں گا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اٹیک ہوتا ہے اور پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی تھوڑی دیر کا فالش ہوتا ہے بندے کو فالش کے اثرات بھی آتے ہیں اور پھر وہ فالش بہتر ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر تو اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرازٹ اسکیمک اٹیک اگر وہ ٹھیک نہ ہو چوبیس گھنٹے اور پھر مستقل رہے تو پھر وہ اسٹوک بن جاتا ہے یعنی پکہ فالش بن جاتا ہے اور اس میں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر دماغ کے حصے میں اسٹوک ہوتا ہے اسکیمک اٹیک ہوتا ہے بلڈ سپلائے ختم ہوتی ہے پھر وہاں پر کبھی کبھی بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے رییکشنری اور یہ مویا مویا ڈیزیز جو ہوتی ہے ایک اپنا کیا کہتے ہیں اس طرح سے دماغ کے جو فنکشنس ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور اس سے کاغنیٹیو اور ڈیولپمنٹل ڈھیلے آتے ہیں اور ڈیسیبلٹی ہو جاتی ہے پیشنٹ کے اندر مویا مویا ڈیزیز جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ یہ زیادہ تر ہوتی بچوں میں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ اڈلٹ میں بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے دو گروپس ہیں ایک بچوں کا گروپ ہے جو کہ پانس سے دس سال کی عمر کے بچوں کو ہوتی ہے اور ایک بڑوں کا گروپ ہے جس میں تیس سے پچاس سال کے بڑوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اچھا آگے بات یہ کہوں گا کہ یہ جو مویا مویا ڈیزیز ہے ویسے میں نے آپ کو دوبارہ بھی کہا تا پہلے بھی اور کیونکہ یہ ریپیٹ کرنے والی بات ضرور ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف مطلب یہ کہ ایک علاقے تک محدود نہیں ہے لیکن یہ پوری دنیا میں اس کے مریض آپ کو مل جاتے ہیں ہر ملک میں ہیں ہر ایتھنیسٹی میں ہیں ہر نسل میں ہیں ہر رنگ میں ہیں ہر نسل میں ہیں اور لیکن یہ جو قومن دیکھائی گئی ہے وہ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں وہاں پر یہ قومن دیکھی گئی ہے خاص طور پر کوریا جاپان اور چائنہ میں باقی بھی اس علاقے کے جو ملک ہے ان میں بھی یہ ڈیزیز ہے لیکن ان تین بڑے ملکوں کا نام میں نے اس لئے لیا کہ وہاں پر میڈیکل سرویسز بہت ایکسٹر آرڈنری ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جینیٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اس پاپولیشن میں جس کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا مہمہر ڈیزیز میں بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی بچوں میں ہی نہیں ہوتی لیکن بچوں کا جو گروپ اس میں دیکھا گیا ہے وہ پاس سے دس سال کے بچوں میں اور بڑوں میں تیس سے پچاس سال کے بڑوں میں اڈلٹس میں یہ دیکھی گئی ہے جیسے میں نے ریپیٹ سے کیا کہ یہ ایک ایمپورٹن بات ہے دوسرا یہ جو ہیں اس میں جو ہیں جانا کہا کہ ٹرانزیڈ اسکیمیک اٹیک ہوتا ہے سٹوک ہوتا ہے تو یہ یعنی ٹرانزیڈ اسکیمیک اٹیک وقتی طور پر فالیچ اور جو سٹوک ہوتا ہے وہ مکمل فالیچ ہو جاتا ہے پکا فالیچ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موئے موئے ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کے اور بھی مختلف سیمٹمز ہوتے ہیں بچوں میں بھی تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں اور بڑوں میں کچھ الگ ہوتے ہیں جو بچوں میں سمٹم ہوتے ہیں اس میں جو ہے سٹوپ تو ہوتا ہے یعنی پکا فالج تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بار بار یہ وقتی فالج temporary فالج بھی ہوتا ہے جسے ہم یہ کہیں گے کہ recurrent transit ischemic attack recurrent بار بار transit ischemic attack یہ وقتی کی طور کے جو فالج ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اچھا adult میں یہ جو سمٹم ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا اس میں bleeding جو سکتی ہے brain میں adult میں بڑوں میں اور یہ hemorrhagic stroke یعنی ایسا فالج جس میں دماغ میں خون بہ گیا ہو ایسا فالج وہ ایسا فالج نہیں کہ صرف خون رکا ہو بلکہ ایسا فالج جس میں خون بہ بھی گیا ہو یعنی دماغ میں خون بہ گیا اسے بھی اس کا بھی تو یہ جو bleeding ہوتی ہیں یہ جس طرح سے کہہتے ہیں تو یہ کیوں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو نازک نازل سی پتلی پتلی سی بہت ساری بیسل بن جاتی ہیں وہ پھر blood pressure کو سنبھال نہیں پاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے bleeding ہو جاتی ہے اور وہ bleeding جو ہے وہ control نہیں ہو پاتی ہے اچھا جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کے جو بھی مریض ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ان میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو symptoms ہوتے ہیں مویا مویا disease کے یہ اس میں آپ کو headache ملے گا مریض میں seizures یعنی کہ اس کو ملی کے جھٹکے پڑھیں گے weakness, numbness, paralysis of the face یعنی چہرے کا paralysis ہاتھ کا paralysis پاؤں کا paralysis یہ ہوتا ہے vision problem دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے بات کرنے میں دکت ہوتی ہے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سمجھ ہوتی ہے بچوں میں سمجھنا cognition جیسے بولتے ہیں intellectual جیسے بولتے ہیں intelligence جیسے بولتے ہیں اس پہ کافی فرق پڑتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کے اندر developmental delay آنا چروی ہے یعنی کہ جو ہے جو بچے کو ایک خاص عمر میں اتنا زیادہ اس کے development ہو جانی چاہیے اتنا اسے مضبوط ہو جانا چاہیے اتنا اسے طاقت ہو جانا چاہیے وہ چیزیں اس کے ساتھ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سمٹم جو ہوتے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں اور کس سے اگر وہ exercise کرے روئیں کے زیادہ کھاسی زیادہ کرے گا یا پھر کہتے ہیں sneezing کرے گا یا چھیکیں مارے گا یا پھر اسے بخار آ جاتا ہے تو یہ سمٹم اس کے بڑھ جاتے ہیں اب آپ نے اس میں ڈاکٹر کو کیسے دیکھنا ہے دیکھیں یہ جو ہے اس میں آپ کو فوراں جو ہے میڈیکل اٹنشن کی ضرورت تو ہے ہی مطلب کہ فوراں فوراں آپ کو میڈیکل طور پر اس میں دیکھنا تو ہے اس میں ڈاکٹر کو آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ایسا ڈاکٹر بھی دیکھ سکتے ہیں جو بڑے ڈاکٹر کو بھیجتا کے ریفر کر سکے یا میڈیکل سرجن کو بھیجتا کے اور ایسا ڈاکٹر بھی آپ اسے ملکے ایک دوسرے ہیلس ورکر یا کیا کہتے ہیں پیشنٹ کے جو ایک طرح سے اٹنڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کس طرح سے دیکھیں اس میں آپ فاسٹ یاد کر لیں ایف اے ایس ٹی فاسٹ ایف اے ایس ٹی ایف فور فیس آپ دیکھیں اس کے چہرے کو اس کو بلیں جب بھی آپ خطرہ ہو لگے ہیں اسمائل کرو اسمائل کرو مسکرائے تو دونوں طرف برابری ہو اگر مثال ایک طرف لٹک رہا ہے ایک طرف اوپر جا رہا ہے ایک طرف لٹک رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کوئی اس کو چہرے کا فالج یا لکوا ٹائپ کا ہو رہا ہے تو فوراں اس کو ڈاکٹر کے پاس لکے لیں دوسرا اس کو بولے کہ دونوں ہاتھو پر کریں دونوں ہاتھ اوپر کریں جب دونوں ہاتھ اوپر کریں گے وہ ایک جیسے کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہاتھ ڈھلک رہا ہے یا یہ ہاتھ ڈھلک رہا ہے تو پھر آپ کو خطرہ آپ محسوس کریں فوراں آپ ڈاکٹر کے پاس رکھے رہے اس سے بھاگ کریں اگر بھاگ کر رہے میں اس کے الفاظ صحیح ہیں یا پھر اس طرح بھاگ کر رہا ہے اور وہ روٹین میں اس طرح نہیں بولتا ہے کچھ لوگ اس طرح روٹین میں بھی بولتے ہوں لیکن کچھ لوگ وہ اس طرح روٹین میں نہیں بولتا اور پھر وہ اس طرح بول رہا ہے تو پھر آپ یہ ہو گیا یعنی F سے face check کر لیا A سے arms check کر لیا S سے آپ نے speech check کر لیا اور time T سے time یعنی time برباد نہیں کرنا ہے فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنی قریبی ambulance کو گاڑی میں فوراں بیٹھنا ہے بیٹھانا ہے بچے کو بندے کو اور فوراں آگے کی طرف travel کرنا ہے تاکہ آپ اس مسئلے کو اچھے سے deal بھی کر سکیں اور دیکھ سکیں اچھا جی آپ جتنا زیادہ انتظار کریں گے اس کا فالج اتنا پکہ ہو جائے گا اور پھر اس کا علاق مشکل ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے disable ہو جائے گا کوئی کان کرنا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں دیر نہیں ہونی چاہیے تو پھر واقعی دیر نہیں ہونی چاہیے اور اس میں فوراں سے پیشتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اچھا دوسرا جو آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کو آپ نے سارے سارے سمٹم بتانے اور یہ جو ہے وہ دیفنیٹلی جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر آپ اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ بھائی یہ جو مویا مویا کے causes کیا ہیں مویا مویا کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ مویا مویا disease جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا کوئی cause پتا تو نہیں ہے جنیٹک فیکٹر ہے ایسٹ ایشیا کے ممالک میں زیادہ ہے جیسا کہ میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں کوریا میں جیپین میں اور چائنہ میں زیادہ ہے اور ان کے اطراف کے اس میں ویسے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور دوسرا اس میں یہ research بھی کی گئی ہے کہ یہ جو ہے شاید جنیٹک فیکٹر سٹرانگ ہو ان ایشین کنٹریز میں اور کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو vessels کی جو changes آ جاتی ہیں ظاہر بات ہو جو vessels بند ہوئی لگتی ہیں internal character artery بڑی artery بند ہوتی ہے اس کے reaction میں جو دوسری arteries بننا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے vascular changes آ جاتی ہیں اور پھر vascular changes بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں اور وہ کمزور سے کمزور vessels ہوتی ہیں اور وہ بالکل normal pressure normal blood pressure کو بھی وہ سہار نہیں سکتی ہیں normal blood pressure کو بھی control نہیں کر سکتی ہیں اور وہ bleeding بھی ہو سکتی ہے اور وہ artery اگر پوری بند ہو جائے تو اس کے جیسے infarction بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ area fallage damage بھی ہو سکتا ہے stroke ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مویا مویا syndrome مویا مویا syndrome جو ہے وہ آپ کو دوسرے بیماریوں کے ساتھ جو مل سکتا ہے جیسے کہ کوئی ایسا مریض ہو جیسے down syndrome ہو تو اس میں مویا مویا syndrome ہوگا اگر کوئی sickle cell anemia ہو sickle cell anemia ہوتا ہے ایک خاص کے ذرانتی کی shape کے وہ ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے rbc's تو وہ وہ اس کا یا neurofibromatosis type 1 ہوتا ہے اس میں مویا مویا disease ہو سکتی ہے یا hyperthyroidism thyrite level بہت زیادہ thyrite hormone بہت زیادہ بڑی ہے اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بہرحال جو جو مویا مویا کے cause ہوتا ہے یہ میں نے ویسے بھی کہا کہ unknown ہے اور اب غیر ضروری ہے کہ ہم اس کو بار بار repeat کریں کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایک خاص ایسٹ ایسٹ ایسٹین کنٹریز کی ایسٹ انڈیسٹی میں کوریا جپین اور چائنہ میں چلنے جی میں نے repeat کر دیا اور اس کے علاوہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے even though جو ایسٹین جو ایسٹ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے تو یہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اس علاقے کا ہے وہ جینیٹک مسئلہ ہے وہ علاقے کا مسئلہ نہیں ہے جو ایسٹ ایسٹ ایسٹین کورین جیپنیز اور چائنیز ویسٹرن کنٹریز یورپ میں بھی رہتے ہیں ان کو بھی یہ مسائل مسائل ہوتے ہیں دوسرا یہ فیملی اسٹری آف مویا مویا ڈیزیر جو ہے وہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو ہے اگر کسی ایک فیملی میمبر کو ہے تو دوسرے میمبر کو ہونا بہت زیادہ ہے چانس ہے اور ہو سکتا ہے اور ایک عام آدمی کے مقابلے میں تیس سے چالیس گناہ زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے جنرل پاپولیشن کے مقابلے میں جس کے خاندان میں کسی کو مویا مویا ڈیزیر ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اگر کسی کو مویا مویا ڈیزیر ہے تو اس کی شادی کرتے ہوئے ذرا جینیٹک اپینین لے لینا چاہیے نیورو فائبرومیٹوسیس ٹائپ ون پتہ ہو اس مریض کے ساتھ شادی کرنے میں ایک اپینین لے لینا چاہیے جینیٹک اپینین میں تو جینیٹک اپینین میں نیورو سرجن ہوں تو اس کا اپینین لینا چاہیے مجھے نہیں پتا اس کا بیتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایک اپینین لینا چاہیے بہرات یہ میری اپنی راہ ہے اس میں آپ اپنا بھی پوائنٹ آف یو دے سکتے ہیں اور جس کو ڈاؤن سنٹروم ہے اگر یا ثقل سیل ڈیزیر ہے آپ نے اس میں بھی ایک اپینین لینا دیتا رہے ہیں اچھا دوسرا اگر فیمیل ہیں اور ان کو زیادہ انسیڈنس ہے کیا کہتے ہیں مویا مویا ڈیزیز کا جبکہ اسی طرح سے ینگ میں ہیں یعنی آپ میل ٹو فیمیل دیکھیں گے تو فیمیل میں جن کو مطلب یہ ہو سکتا ہے تو وہ فیمیل میں زیادہ ہونے کا اندیشہ یعنی میل کو کم ہے یعنی فیمیل کی جینیٹک فیکٹر زیادہ پروولنس ہے کہ وہ اس کو یہ این امویا ڈیزیز کروا دیں فیمیل میں زیادہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ یعنی ایک اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو ہے اور اگر ان کے بچوں کو ہو رہی ہے یعنی خطرہ ہے تو ان کی بچی کو زیادہ خطرہ ہوگا بچے کے مقابلے میں اسی طرح سے اگر ینگ ہیں وہ ابھی بچہ ہو یا بچی ینگ ہیں تو ینگ میں زیادہ خطرہ ہے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر جتنے بڑے ہوتے جائیں گے خطرہ کم ہوتا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اور اس میں دیاتر پندرہ سال تک کے بچے بیسے تو پانس سے دس سال لیکن پندرہ سال تک کے بچوں کو خطرہ رہتا ہے اور ایفیکٹ ہوتا ہے اچھا کی کامپلیکیشنز جو ہوتی ہیں اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں جو موس کامن کامپلیکیشن ہوتی ہیں موہر موہر ڈیزیز میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو جیسے سیجرز ہو سکتے ہیں پیرالیسس ہو سکتا ہے ویجن پرابلم ہو سکتے ہیں ہیڈیک ہو سکتا ہے نہ کیا کہتے ہیں میں آدھے اس کی کمزوری موسیقی کچھ بھی یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کتنا بھی زیادہ مقصان دے ہو سکتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اچھا اب اس کو آپ پکڑیں گے کیسے ڈائیگنوز کیسے کریں گے دیکھیں ڈائیگنوز یہ ہے کہ موہر ڈیزی عام طور پر جو ڈائیگنوز ہوتی ہے وہ نیورولوجس کرتے ہیں نیورسرجن نہیں کرتے لیکن آپ کہیں گے میں ایسا نیورسرجن کی بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا سرجیقل ایلیمنٹ ہے اگر ایسا نیورسرجن آپ کو پتا ہونا چاہیے بیماری کے بارے میں کیونکہ اس کا سرجیقل ایلیمنٹ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح سے جو سپیشلسٹ ہیں وہ اس کو اپنا کہہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے ریویو کر سکتے ہیں اور اس کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ پورا پورا جنیٹک ورک اپ پورا لیتے ہیں اچھے جب آپ نے وہ جنیٹک ورک اپ آپ نے کرا لیا آپ کو پتا چل گیا یہ مثلہ ہے ٹھیک ہے نہیں سپیشلسٹ نے بھی دیکھ لیا اب اس کے کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے اب اس میں ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ میکنیٹک ریزوننس امیجنگ ایم آر آئی ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور اس کی جو اس میں ڈائے ڈال کر بھی یعنی ڈائے ڈال کر بھی یعنی ان کی بلڈ ویسلز کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو یہ جو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے میکنیٹک ریزوننس امیجنگ کا یا یہ جو نیورولوجس جو اسے کرتے ہیں یہ جو ٹائپ ہوتی ہے امیجنگ کا یہ جو ہے آپ اسے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی ویسل کتنی بند ہو رہی ہے کون سی ویسل زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے کتنا زیادہ ادھر اراؤن میں کو لیٹرل کا نائیڈس بن رہا ہے ایریا بن رہا ہے تو یا کتنی بلڈ سپنائے کم ہو رہی ہے کیونکہ امیر آئی میں آپ پرفیوجن ایمیج دیکھ سکتے ہیں ڈیفیوجن ایمیج دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرفیوجن ہے کتنی ڈیفیوجن ہے یہ تمام بھی جو ہیں یہ چیزیں آپ کو ایمیر آئی پہ مل سکتی ہیں اس کے علاوہ سی ٹی سکین انجیوگرافی یا سی ٹی سکین کیا جاتا ہے اس میں اس میں ہم کہہ کہتے ہیں برین کی کنڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کو سی ٹی انجیوگرام کر کے ہم ان کے بلڈ ویسل کو دیکھ سکتے ہیں ان کی تھکنیس یا دبلہ پن اس کی تھکنیس یا نیروینگ یا وال کی دیکھ سکتے ہیں اور پرابلم کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فور ویسل سیربل انجیوگرام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل سبٹریکشن انجیوگرام وہ بھی کیا جا سکتا ہے ایسے مریض کے ساتھ اور اس میں ہم کسیڈر ڈالتے ہیں یہ کہہ کہتے ہیں گروائن سے اور پھر وہ ایڈوانس ہو جاتا ہے اپنا کہہ کہتے ہیں انٹرل کیروٹیڈ انٹرل کیروٹیڈ وہ کہہ کہتے ہیں کنٹراسٹ انجید کیا جاتا ہے نون آئونک وہ سیف رہتا ہے اور الرجی بھی اس سے کم سے کم ہوتی ہے اور پھر اس سے تمام ویسلز کا مہینہ کیا جاتا ہے پوری اس کی ڈیٹیل ریپورٹ بنتی ہے ریڈیو جوجس پہ کافی ساری بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی پیٹسکین جیسے کہتے ہیں پوزیٹرون ایمیشن ایمیشن پوزیٹرون ایمیشن ایمیشن ٹوموگرافی ہوتی ہے یہ سنگل فوٹون ایمیشن کمپیوٹرائز ٹوموگرافی ہوتی ہے اس میں ہم کچھ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے وہ ہم انجیٹ کرتے ہیں بلڈ ویسل میں اور وہ بلڈ فلو کے ذریعے پورا ہمیں اسپیکٹرم مان جاتا ہے برین میں کہ کہاں پہ وہ زیادہ مطلب کے افضاق کے گلوکوز جا رہی ہے کم جا رہی ہے وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پورا ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور پھر وہ ریڈیو سرجن جو ہے وہ آپ کو ساری وہ جو ریڈیو لوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اس پہ اچھے سے بتا سکتا ہے یہ جی بھی کی جاتی ہے یہ جی اس لیے کہ پتا چلے کہ کوئی سب لیول پر سیجرز تو نہیں ہو رہے بچے ہیں بڑے ہیں دونوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرا ٹرانس کرینیل ڈابلر بہت یہ ڈان انڈویسیب سا ہے یہ جی نان انڈویسیب ایسی بس الٹرا ساؤنڈ ٹائپ کا ہوتا ہے کوئی بغیر سرات کی بغیر انجیکشن لگائے سر پہ ہی رکھ کے آپ بلڈ ویسل کی فلو بلڈ کا فلو برین کے مختلف ایریات میں اسے ٹرانس کرینیل ڈابلر کہتے ہیں اس کے اپنا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اور اس کی جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں اس کی مدد سے یہ آپ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے اچھا اب یہ تو یہاں تک آپ جیسے تھوڑا سا سمجھ گئے ہیں آگے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے دیکھیں اس میں بہت سارے جو سرجنٹ ہیں نیورولوجسٹ ہیں نیورسرجن ہیں وہ انوالو رہتے ہیں اور یہ جو ہوتی ہے اور ریڈیولوجسٹ بھی انوالو رہتے ہیں یہ جو ہے اپن یہ جو ہے اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک بلکل ختم نہیں کر سکتے جو جینیٹک پرابلم ہے آپ مدد کر سکتے ہیں پیشنٹ کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں پیشنٹ کی آپ پیشنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اس کی لائف آسان کر سکتے ہیں اس کی لائف کی کامپلیگیشن کو کم کر سکتے ہیں اس کے لیے اور یہی ہمارا گول آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم سمٹنگ کو ریڈیوز کریں امپرووز کریں سیربلل بلڈ فلو کو یعنی برین کے بلڈ فلو کو امپرووز کریں اور ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ کہ ہمارا محصد یہ ہوتا ہے کہ لو رسک کامپلیگیشن اور کامپلیگیشن جیسے کہ اسکیمیگ سٹروک کم سے کم ہو جو کہ بلڈ فلو کم ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کا بلڈ فلو بہتر کیا جاتا کہ بلیڈنگ انسیساری نہ ہو برین میں اس سے بھی برین ڈیمیج ہوتا ہے اسی طرح یہ جو جو پروگنوسیس ہوتی ہے وہ اس کی وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی ڈیجیز کو ڈائیگنوز کیا ہے کتنی جلدی آپ نے ڈیجیز کو پکڑا ہے کتنی جلدی ڈاکٹر نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے مریض کے اوپر اور دوسرا چیز کتنا زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے برین کو اگر جہاں ڈیمیج ہو گیا ہے تو ڈیفنیلٹی اس کے نتائج اتنے تو اچھے نہیں رہ سکیں گے ایج کیا ہے یہ بھی بہت امپارنٹ اس میں میڈیسنز دی جاتی ہیں خاص طور پر جو میڈیسنز دی جاتی ہیں اس میں ہم اس پر بلڈ تھنرز دیتے ہیں اب وہ کونسے بلڈ تھنرز ہوتے ہیں اور اس میں ایسپرن دی جاتی ہے میں آپ کو ہوتا ہوں تاکہ وہ بلڈ فلو کو بیتر کیا جا سکے اور مویا مویا ڈیزی جیسے ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اس کے اگر مائیڈ سمٹم بھی ہوتے ہیں تو ہم ایسپرن فورا شکر ہوتے ہیں ایٹی ون میلی گرام کی ڈیلی ڈوز میں ون ون جو ہے تاکہ اسٹروس کو پریونٹ کیا جا سکے آگے ایپلیپسی سے بچنے کی دوائیں جو ہیں وہ فورا شروع کر دی جاتی ہیں اگر وہ ہو رہی ہیں کیلشیم چینل بلوکر جو ہے خاص طور پر کیلشیم چینل بلوکر جو ہے یہ ہم عام طور پر ادھر دیتے ہیں تاکہ سمٹمز ان کے ریویوز ہو سکیں اور یہ ٹرانزٹ اکسکیمک اٹیک کا جو جو میکر ہے اس کو ایڈرس کیا جا سکے اور اس کو بہتر اچھا دوسرا اس میں جو سیجری کے حوالے سبی ہیں سیجن ابھی تک آپ نے کہا ہے میں سیجن سیجری کہہ رہے ہیں کہ اس میں ارلی سیجریکل ٹریٹمنٹ مدد کرتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ڈیزیز کے سارے کہتے ہیں اور دوسرا ایسے مریض جن کی بلڈ فلو کم ہے اس میں سیجری کے لئے آپ ری ویسکولرائزیشن یعنی دوبارہ سے بھی ویسکولرائزیشن میں مدد کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے سیجری کے لئے کوئی ٹیس ریکممنٹ کیے جاتے ہیں جیسے کہ جو بلڈ پاس کرتے ہیں بلوک آٹری کا یعنی کہ کروٹی آٹری ایکسٹرنل کروٹی سے انٹرنل کروٹی کا ایکسٹرنل کروٹی سے جو ہے وہ میڈل آٹری کا ایک بائی پاس بنایا جاتا ہے وہ کافی مطلب کہ سرجی کلی ایک چیلنج پروسیدر ہوتا ہے اور اس میں سیفنس وین کو ریڈیل آٹری کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ ری ویسکول ریزیشن پروسیجر بھی ہوتے ہیں اس میں جو ہے سرجن جو ہوتے ہیں وہ اپنا کہ کہتے ہیں جو میں کہ بائی پاس کرتے ہیں سپر فیشل ٹمپور آٹری یا میڈل سیربر آٹری کا بائی بائی پاس کرتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتی ہیں بچوں میں کیونکہ جو کنسیسٹنسی ہوتی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس کو سمجھ نہ اور دنیا میں بڑی بڑی ٹیمز ہیں جو کہ مہیا مہیا ڈیزیز کو کر رہی ہیں اور یہ حضور ہوتے ہیں ڈیو ایو ہوتے ہیں ڈیو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ان سی آٹیریو آ کیا کہتے ہیں آ سی کہتے ہیں ہوتا سی انسیفیلو دیورو آرٹیریو سنگوسس یا اپنا کہیں گے انسیفیلو مایو سنگوسس یعنی کہ اگر ہم کہیں گے انسیفیلو دیورو آرٹیریو سنگوسس یعنی EDAS یا پھر انسیفیلو سنگوسس جو کہ EMS یعنی کہ انسیفیلو مایو سنگوسس تو یہ دونوں کا کامبینیشن ہوتا ہے اور اس میں سرجن کیا کرتا ہے کہ جو اسکیلپ کی آرٹریز ہوتی ہیں ہمارے جو دماغ کے یہ جو سر کے اوپر جو کھال ہے ایسے ہم اسکیلپ کہتے ہیں اس کی جو اسکیلپ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ زیادہ انچز تک مطلب کہ اس کو کھال سے سیپریٹ کرتے ہیں اور کیئر فولی پھر سرجن جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی اوپننگ بناتے ہیں اسکن کے اندر اور پھر وہ جو آرٹری کو ایسپوز کرتے ہیں اور یہ جو اوپننگ ہوتی ہے یہ ڈائریکلی اسکل کے بینید جو آرٹری ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے بلڈ پیسل جو ہوتی ہے پروم دا آرٹریری ٹو دا برین اس کو ایک خاص طریقے سے جوڑا جاتا ہے برین کی چھوٹی چھوٹی آرٹریز کے ساتھ جو کہ یہ کافی چیلنجنگ پروسیجر ہے اور ای ایم ایس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹیمپوریلیس مسل ہوتا ہے اس کو کھال کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی بلڈ ویسل جو ہیں وہ گروہ ہو کر مسل کے ساتھ جڑ جائیں برین کے ساتھ جڑ جائیں ہمارا ٹیمپوریلیس مسل کی جو آرٹریز ہیں یا ویسلز ہیں وہ برین کی کوٹیکس یا گروہ برین کے سرفس سے جڑ جائیں اور یہ پروسیج کیا جاتا ہے یہ ای ایم ایس اور ای ڈی ای ایس یعنی کے انسیفلو ڈیورو آرٹیریو سنگوسس یا انسیفلو مایو سنگوسس یہ دونوں پروسیجر جو ہیں کمبائن فارم میں کیے جاتے ہیں اس کے بھی خاص سرجن ہوتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور یہ اس کو کرتے ہیں اور پھر آستے آستے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع جاتی ہے دوسرا یہ کہ سرجن کی جو یہ جو رسک ہے اپنا ری بیسکرائزشن پروسیجر کے مویا مویا ڈیزیز میں یہ بہت زیادہ مطلب ویری کرتے ہیں اور کافی یہ ان کے اپنا رسکی یہ سرجن ہوتی ہیں اور یہ بہت سارے سنٹمز ایسے کواس کرتی ہیں جیسے کہ ہیڈیک، بلیڈنگ، سیجرز اور سرجن کی اپنے بھی بینیفٹس ہیں لیکن وہ پھر اس کے رسک فیکٹر بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے پیشنٹ جو مویا مویا ڈیزیز کے ہیں وہ ایک طرح سے بلج یا بلوننگ آب دا بلڈ ویسل ان دا برین جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں برین انیورزم، یعنی برین کا خود کا انیورزم بن جاتا ہے کہ ایک وہ بلج سا بن جاتا ہے برین خود ایک کھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کو بھی ہے اس برین انیورزم کو بھی روپنا ہوتا ہے خیر یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے آگے مذہب کے رکھی گئی ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤ اس کے ساتھ ساتھ ہم سائکولوجسٹ کی بھی مدد لیتے ہیں تاکہ جو سائکولوجسٹ ہے سائکیٹریسٹ ہے وہ جو ہے مدد کرے پیشنٹ کو اس کی پرابلمز کو سمجھنے کے لیے فیزیکل تھرپیسٹ کی بھی مدد لی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر ہو سکے فیزیو تھرپی کے حالے سے اوکیوپیشنل تھرپیسٹ اسپیش تھرپیسٹ اوکیوپیشنل تھرپیسٹ اور تھری اسپیش تھرپیسٹ کی بھی مدد لی جاتی ہے تاکہ وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکیں کاغنیشن جو کہ پور ہوتی ہے بہت سارے پیشنٹ کی اس کو اسپیشل کیئر اسپیشل اٹینشن دینی پڑتی ہے بہرحال یہ ایک بہت ہی کم مشکل اور لمبا سفر ہوتا ہے اور اس کو ڈیل کرنے میں ایک لمبا وقت اور لمبا ٹائم ذرکار ہوتا ہے بہرحال بہت سارے اچھے طریقوں سے بھی اس کا علاج یہ تھوڑا بہت ممکن ہوتا ہے پیشنٹ اس میں بہت سارے بہتر بھی ہو جاتے ہیں کچھ پیشنٹ کو مسائل بھی رہتے ہیں بہرحال میں ہم نے اپنی کوشش کی یہ ایک ٹاپک چھو تھوڑا سا ہمارے حساب سے اتنا سیدھا سادھا نہیں تھا ویسے ریئر ڈیلنہ کا شکر ہے کم لوگ لیکن ہم نے ایک سپرین کوشش کی آپ کوشش کیجئے گا کہ ہمیں سپورٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہم اسی طرح سے آپ کے لئے اردو میں اور بعد میں انشاءاللہ فیوچر میں انگلش میں بھی پروپر ویڈیو اس طرح کی بنا بنا کے آپ کو بھیجتے رہیں گے یوٹیوب پہ thank you so much